پریز اللہ پریز اللہ سبی کو جائے مسئلہ کی حالیلویہ پتا کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے استعمال کرا اور آپ کی جیون میں پرمیشہ کا وچن پہنچنے کے لئے اس نے میرا سمجھے کہ میں پرمیشہ دھنیواد کرتا ہوں حالیلویہ میرے حضرت پرمیشہ دھنیواد کرو کیونکہ پلائے اس کی کرونا صدا کی ہے اور آج جو وچن اور پروفیسی ہونی والی ہے خاص کا جو وچن ہے وہ بہت دیپ ہے اور جو بھائی بہن جو پریوار کے لوگ شیطان سے لڑنا چاہتے ہیں سامنا کرنا چاہتے ہیں اس کو بھگانا چاہتے ہیں ان کے لئے وجہ لیں اور آج بہت کے گھروں میں سے شیطان بھاگے گا یہ شمسکن نام سے حالیلویہ ایم پراتنہ کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں جتنے بھائی بہن جت پریوار پر پتا بری شکتی ہے جاغٹ ہونا ہے شیطان کی یکتی ہے وہ سفل آج سفل ہوگی اب یہ شمسکن نام سے جو سفل تھا شیطان کو ملتی ہے پتا آج وہ وجہن کے دوارہ آج سفل میں بدل جائے گے پتا کہ پتا سفل صرف آنپ ہوں گے پتا اور شیطان کے سارے تیر ساری جو یکتیاں ہیں جو بیماری لے کے آتا ہے تکلیف لے کے آتا ہے وہاں رد ہوگی یہ شمسکن نام سے آج بہت سارے پریوار کے لوگ ازاد ہوں گے میرے بشفاظ کہتا ہے پرکاشن لے کے آئے آج ان کا ادھار ہو اور پتا آج یہ شیطان کی ان چالوں کو سمجھ سکے اور آج ان کے گھروں میں سے وہ بھاگے گا یہ شمسکن نام سے یہ شمسکن نام سے مانگتے ہیں آمین پریززالوٹ ربکاشی دے اور آپ خود شیطان کو اپنے گھروں میں سے بھاگاؤ گئے یہ شمسکن نام سے آج ہر گھر میں سے جو وچن سن رہا ہے اور مانے گا شیطان بھاگے گا بات میں ہوگی لیکن اس سے پہلے پرمیشہ کا پاک کلام کھلے گا سب ہی جنے بیبل لکھے بیٹھیں گے اور آج وہ وچن پر بھی دے گا آپ کو وچن ہم ڈیلی پڑھتے بیبل پڑھتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں لیکن کس طرح سے شیطان ہم پہ حملہ کر سکتا ہے اور کس طرح سے ہمیں بچنا ہے یہ آج سیکھنا بہت جروری ہے یہ سندھیس آپ کو سنتے سنتے شیطان آپ کے پاس سے بھاگ جائے گا اور آپ کا ازاد کرے گا وشواہ سے تب بولے آمین میرے عزیزو پربو کا دھنیواد کرو کہ مدھے رات کو ایک سے دو کی بیچ پربو کا یہ وچن میرے پاس ہو جاؤ میں کہہ رہا نا وچن پڑھتے ہیں ہم نیا نہیں ہم بہت بڑھ پڑھا ہوگا وہ وچن بھی پڑھا ہے لیکن اس کا میتھڈ پربو بتاتا ہے جب پرکاشن دیتا ہے رات میں پرکاشن آیا یہ سندیس میں نے اوڈیو میں اپنے گروپ میں بھیجا لیکن ویڈیو میں آپ سب کے پاس جا رہا ہے حالیلیہ شیئر کریں چیلنگ پہ وہی جڑے جس کو مجبوط بننا ہے پربوی اشو مسیح میں حالیلیہ آئی ایم بیبل میں سے جائیں گے اور سبھی لوگ بیبل لے کے بیٹھیں گے سبھی لوگ پراتنہ میں کریں گے بیبل لے کے بیٹھیں گے کوئی بھی اس سندیس کو مس نہ کریں نہ چھوڑ کے جائے جب آپ چھوڑ کے جاتے تو آپ بچن کا اپمان اور شیطان کو خوش کرتے یاد کرنا تو نکالیں گے میرے ساتھ مطی رچت سو سمچار کا چوتھا ادھیائے مطی کا چوتھا ادھیائے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور بڑے کور سے تسلیس سے آپ سنو گے لکھا ہے تب آتما ییشو کو جنگل میں لے گیا تب تاکہ ابلی سے اس کی پرکشہ ہو وین چالیس دن چالیس رات نراہار رہا تب اسے بھوگ لگی یاد رکھنا جب ہم پراتھ میں بڑھ رہے ہوتے جنگل کے ساتھ تب ابلی شیطان ہمارے پاس آتا ہے وہ ہی دو شاتما لے کے آتا ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے حلیلیہ لیکن کیسے دو شاتما پر پرول ہو سکتی ہے کیسے شیطان ہم پر پرول ہو سکتا ہے بیماری لگ سکتا ہے کیسے بتائیں آپ کو کیسے وہ ہمارے گھر میں آرتکنگی لیا آتا ہے جبکہ ہم پراتھ نہ کر رہے ہیں بیبل پڑھ رہے ہیں کیسے وہ لا سکتا ہے کیونکہ ہم اس کے بات کو مان جاتے ہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس لیے شیطان ہمارے اندر گھج جاتا ہے ہماری پریبار ہمارے بجنس ہمارے شادی سوزا لائف ہماری جیون میں ہماری بچوں میں وہ انٹر کرتا ہے وہ ڈریک انٹر نہیں کرتا پہلے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے آپ اس ٹاپک پہ دیکھو اس وچن کے دوارہ آج پر وہ آپ کو سابدان کر رہا ہے تب پرکھنے وال نے پانس آکر سے کہا یدی تو پرمیشے کا پتر ہے تو کہہ دے کہ یہ پتر روٹیا بن جائے شیطان نے پرمیشے کا حوالہ دیا جب آپ پرمیشے میں بڑھ رہے ہوتے ہیں ہے نا شیطان کہتا ہے تو پرمیشے کا بیٹی ہے تو پرمیشے کا بیٹا ہے تو یہ کام کر تو یہ ہو جائے یعنی کہ آپ کے آنس پاس کے لوگ پرگشا میں آپ کو ڈالیں گے تو بائیک تیج چلا تو پرگو کا جانے تو تو ادھم بائیک چلائے گا اور ادھم کچھ نہیں ہوگا تو یہ گرے گا نہیں آپ کو گمراہ کرے گا آپ کو فاسائے گا تو پرمیشے کا جانے تو اس میچ پہ پیسہ لگا لیں تو جی جائے گا آپ کو گمراہ کرے گا کیونکہ رکھا ہے جاتی تو پرمیشے کا پتر تو کہہ دے کہ پھتہ روٹیا بن جائے پرمیشے کوئی کام کٹھین نہیں ہے جب اسے بھوگ لگے آپ کے کمزوری پر مارے گا ارے پرمیشے مسید تو ماف کرتے آج شراب پی لیں کل مافی مانگ لیو آج تیرا من جادہ کر رہا ہے آج تجھے بھوگ لگ رہی شراب کی آج تجھے بھوگ لگ رہی لڑکیوں کی آج تجھے بھوگ لگ رہی ہے فیزیکل کی آج کر لیں کل مافی مانگ لیو پرمیشаю تو ماف کرتا ہے ایسی بارن ہی آپ تک جائے گی شیطان کے بھوڑے سینڈ نہیں ہوتے وہ اس پرکاست ہے آپ کا لائف میں آئے گا آج چوری کر لیں کل مافی مانگ لیو آج που آپ کر لیں کل مافی مانگ لیو آج اڈل چیز دیکھ لیں کل مافی مانگ لیو پرمیشاں تو ماف کرتا ہے تو تو پرمیشسے کا پتر ہے اسی بات میں فضل جو آپ کی کمزوری ہے وہی شتن بولے گا راج ایک بار ملے اس لڑکے سے کچھ نہیں ہوگا اس کی بات تو تجھے جیون وار پروکہ ساتھ دینا ہے ماں بھی مانگ لیں گے کئی بار مسیح میں آنے کے بعد بھی پاپ ہوتے ہیں کیونکہ شتن کی باتوں کو ہم سن کر مان جاتے ہیں اب کہاں دیکھنا یہ شنطر دیا لگا ہے منوشے کے وال روٹی سے نہیں پرنتو ہر ایک بچن سے جو پرمیشے سے موں سے نکلتا جیوید لے گا اگر آپ کے پاس بچن ہے تو آپ شتن کو بچن سے حراد ہوگے آپ ترند بولوگے پرمیشے کو بچن کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا پرمیشے کے آگیا ہے یہ پرمیشے نے کہا ہے کہ دوبارہ پاپ مت کرنا پرمیشے نے یہ کہا ہے شتن بھائی آگیا شتن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس آکے بیٹھے کہ میں شتن ہوں آپ کے دوست آپ کے یار آپ کے گھر آپ کا پریوار کسی میں بھی بھوسکے ہو آپ کو گمھرہ کر سکتا ہے آپ کا بوائی فینڈ آپ کا فیزیکلیشن آپ کو بلا سکتا ہے شتن کی روح میں آپ کو موبائل آج دیکھ لیں یہ والی ویڈیو کل مد دیکھئے میں پھر مانگ لیو پراشت کر لیو جب بھی ایسا ہو تو بولو خدا نے کہا ہے پبیتر بند کیونکہ میں پبیتر ہوں جب یہ وچن بولوگے لیکن جیسے اپنے وچن بولوگے تو یاد اکھنا شتن پہ پھر دوسری چال ہے پھر دوسری چال ہے پھر دوسرا پوائنٹ آپ کو مارے گا وہ سابدھان رہنا کیا لکھائیں جیسی یہشو مسیح نے بولا کہ پرمیشو کے موہ سے نکلتا وچن سے جندہ رہے گا تو جھڑ جیسی شتن کیا کہا تب ابلیس اسے پبیتر نگر پہ لے گیا اور مندیر کے کنگورے پر کھڑا کیا اور اسے کہا یہ دیتو پرمیشو کا پتر ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرہ دیں بار بار آپ کو یہ بولے گا تو تو بہت بشواسی ہے تو تو بہت پرمیشو کا داس ہے داسی ہے سیفکائی میں ہے یہ کام کر لے یہ کر لے وہ کر لے لیالچ کر لے اب آپ کے بعد وچن ہے تو شتان کے پاس بھی وچن ہے یاد اکھنا دوسرا پوائنٹ آپ کو وچن سے مارے گا اب یہاں پہ لے جا گیا اب کیا کیا دیا ہے یہ دیتو پرمیشو کا پتر ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرہ دیں کیا بولا نیچے گرہ دیں گرانے کا کام شتان کو اٹھانے کا میری جیشو مسئلہ کا حال لیا شتان آپ کو گرائے گا پاپ میں گرائے گا دوشت کام میں گروائے گا گھسے میں گروائے گا گھٹے میں گروائے گا نالی میں گروائے گا سلاب میں گروائے گا نیچے گروائے گا اپنی نظر سے گروائے گا کام گرانا ہے میرے عزیزو پرمیشہ کا اٹھانا کام ہے جتنی دوشت آتما گرتی ہے نا دیکھتے ہیں نا پر آتما میں وہ دوشت آتما ہوتی ہے جو گرتی ہے گرنے کا کام شیطان کا ہے گرانے کا کام شیطان کا ہے وہ خود گراوا ہے اس لئے وہ گراتا ہے لوگوں کو ہمارا پرمیشہ زندہ ہے اٹھاوا ہے وہ ہم اٹھاتا ہے ہلیلویہ کتنے بھائی بین شیطان کے گر جاتے ہیں ماباب کے نظر سے پتی کے نظر سے بچوں کے نظر سے پتی کے نظر سے اپنے دوستوں کے نظر سے گر جاتے ہیں پڑھو کے نظر سے گر جاتے ہیں کیونکہ شیطان کی بات کو مان جاتے ہیں یہ شمسی اگر مان جاتے ہیں تو یہ شمسی نہیں ہوتے لیکن یہ شمسی خدا ہے اس کو جواب دینا تھا وہی پرمیشہ نے ہمیں سکھایا اور آپ کو سکھایا کہ کسی کے محمد لگا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب یدی تو پرمیشہ کا پتر ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دیں لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں بیبو میں لکھا ہے شیطان بیtown کا حوالہ دے رہا ہے آپ کے پاس بیبو لکھی ہی آئے گا آپ کے بلاہرٹ کو ہٹائے گا آپ کے اچھے قدم کو ہٹائے گا آپ چر جارے آپ کو وہاں سے ہٹائے گا لکھا ہے پربو ماف کرتا ہے میرے بھائی لکھا ہے پربو ماف کرتا ہے آج ڈرنگ ہو جائے لکھا ہے پربو ساتھ کے ساتھvir بنا maف کرتا ہے تو آج پاک ہو جائے ارے وہ تو ہر باپ کو معاف کرتا ہے تو اچھ بھی ویچار ہو جائے یہ بولے گا آپ سے بیبل میں آپ کو ایسی وچن دے دے گا آپ کا دماغ گھوم جائے گا لیکن اگر پربو کی جن ہوا تو وچن سے بات کرو گے کیا لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے وہ تیرے ویشے میں اپنے سردود کو آگے دے گا کہ وہ ہاتھ و ہاتھ اٹھا لیں گے کہیں ایسا نہ ہو تیرے پاہوں سے پتہ چھے لگے حالیلیہ بیبل پٹھ رہا ہے بیبل کے وچن بول رہا ہے پرمیشہ کے مو سے نکلتا وچن ہے شیطان جھوٹا ہے لیکن بیبل تو جھوٹی نہیں ہے بیبل بول رہا ہے بول رہا ہے وہ تو بچن تو سچا ہے لیکن پریयوک کہاں کر رہا ہے گرانے کے لئے شیطان بیبل کا پریयوک کر سکتا گرانے کے لئے آپ کا منوبار کرنے کے لئے ایسے ایسے باتیں بول دے گا اور پھر جب آپ پاہ کر لوگے تو کان مکے گئے گا اب تجھے معافی نہیں ملے گی بیبل میں لکھا ہے کہ پرمیشہ سجا دیتا ہے مرتو ہے سب کچھ ہے اگر پتھ رہا سوی شیطان کی بات مال لیتا ہے تو آت ماتیا کر لیتا لیکن انہیں پراشت کر آگے بڑا کھل لیا تیسرا پوائنٹ میرے عزیزو اس لئے یاد رکھنا سادھان ہے نا کئی بار بیبل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ہم شیطان کی بات میں آکے وہ بات مال لیتے ایک بھائی نے پرانا نیم پڑھ کر بیبل چھوڑ دی شیطان نے وہ پارٹ پڑھا دیئے انہیں سوچا یہ سکت گیا کیا ہے چیزے انہیں جیون کی پستک کو بھی پڑھنا چھوڑ دیا شیطان کو اس پہ جیت گیا میں نے سمجھائے کہ یہ مانا نہیں یہ خدا کو سمجھائے حلیلیہ آج آپ کو سمجھا رہا ہے پرمیشر مانو گے تو جیت جاؤ گے تیسرا پوائنٹ یہ شنے پھر یہ شنے کہا یہ بھی لکھا ہے تو تُو اپنے پرمیشر کی پرکشہ نہ کر پرمیشر وچن سے بات کر رہا آپ کو وچن سے بات کرنی ہے حلیلیہ آپ کو ابھی وچن سے بات کرنی ہے لیکن وچن سے بات کرتے کرتے کئی طرح بھی تک نہ ہو جائے کئی سمجھ برباد نہ ہو جائے آپ ایک وچن بولو کہ کل وہ دو بولے گا شیطان بولے گا یہ بولے گا شیطان کم مطلب یہ نہیں یہ شیطان آپ کے وچن لے کے آئے گا آپ کو گمراہ کرنے کے لئے کہیں سے بھی کوئی وچن آسکتا ہے کچھ بھی کہا سکتا ہے آپ کو مزگائٹ کرنے کے لئے لیکن جب آپ خود بیبل پڑے ہوں گے تو آپ سمجھو گے لیکن سمیں برباد مت کرنا سمیں برباد مت کرنا یہ شمسی پورے دن بچن پڑھتے تھے بولتے تھے وہ بھی بولتا سمیں برباد ہوتا تب بھی شیطان جیت جاتا اگر یہ شمسی کا سمیں برباد کرتا تب بھی شیطان جیت جاتا یہ شمسی سمجھ گئے میری راہ میں انگا مار رہا ہے میری بلاہٹ کو میری ٹارگٹ کو ہٹانا چاہتا ہے مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے جو یہ شمسی نے کہا وہ آپ اور ہم کریں گے پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پہ لے گیا اور سارے جگت کے راجے اس کا بہباب دکھا کر اسے کہا یہ دی تو گر کر پھر بولا دیکھو گر کر گر کر مجھے پرنام کرے تو میں اس سب تجھے دے دوں گا پتہ ہے گرنے کا مطلب کیا ہے پرنام جب ہم یہیشو مسیح کو سیکنڈ درجہ دیتے ہیں تو ہم شیطان کے قدموں میں گر جاتے ہیں ہالیلویہ یہیشو مسیح کو کبھی سیکنڈ درجہ مت دینا اگر ہم چرچ چھوڑ کے اپنے کام کرتے ہیں اگر ہم پراتھنا چھوڑ کے کوئی اور کام کر رہے تو ہم شیطان کے قدموں میں گر جاتے ہیں کیونکہ پہلا درجہ پرمیشے کا ہے اگر ہم کسی انسان کو پرمیشے دی جاتے سمجھ رہے ہیں کسی نوکری کو پرمیشے دی جاتے سمجھ رہے ہیں کسی رسلے کو پرمیشے دی جاتے سمجھ رہے ہیں تو ہم شیطان کی قدموں میں گر رہے ہیں اور پرمیشے کے نظروں میں گر رہے ہیں شیطان بھاگے گا نہیں بلکہ اور بوریا بستر لے کے سونے آجا گا مرے پاس کہ اب ترے گھر پہ ہی رہوں گا جب ایسا ہو تو کیا دیکھو کیا لکھائے گر کر پرنام کرے تو میں سب کچھ دیل دے دوں گا آپ پر بیشمہ سے کہہ رہے تو بہت بول رہا ہے یہ ہمیں کرنا ہے ہمیں اگر آپ کو بیکتی کوئی بھی ایسا ملتا ہے جو آپ کی دماغ کو شتان لے کے آرہا ہے آپ یہ پتا ہے آپ کو یہ بیکتی مجھے ہمیں چاپ میں ڈالنا چاہتا ہے یا اس کے بچن سے میں نگٹیپ آتا ہوں یا مجھے بشمہ سے کمی آتا ہے تو اس سے آپ کو ہٹنا چاہتا ہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ کو ہٹ جانا ہے اس کے پاس سے اور موپے تو نہیں کہہ سکتے ہم کسی سے لیکن من میں کہہ سکتے ہیں وہ انسان شتان نہیں ہے پترس کے پاس بھی یہیشو مسیح نے کہا تھا ہے شتان دور ہو پترس شتان نہیں تھا لیکن اس کے اندر شتان تھا وہ منوشو کے باتوں پر من لگا رہا تھا ایسے آپ من میں کہو گے پربو یہ شتان کو دور کر یہ بری سپنیں بری شکیوں جو بیماری لے کیا ہے یہ شتان کے نام سے وہ رد ہو جائے یہ شتان کے نام سے کیونکہ لکھا ہے تو پربو اپنے پرمیشہ کو پرنام کر اور کیول اسی کی اپاس نہ کر تب شیطان اس کے پاسے چلا گیا اور دیکھو سردوس کے آنکھیں سیوا کرنے لگے شیطان اپنے پاسے چلا گیا آج یشماسی کے نام سے لیکن جب آپ کب جائے گا پتا ہے آپ کو یہ وچن کی باق تو ہے ہی میرے عزیزو اور بہت دھنیواد کرو کیوں بھالا اسی کرونا صدا کی ہے حلولیہ In the name of Jesus Thank you Lord حلولیہ یاکوب چار اس کا سات وچن یاکوب چار اس کا سات اس لئے پرمیشہ کے آدین ہو جاؤ اگر آپ پرمیشہ کے آدین ہیں اگر آپ پرمیشہ کے آدین ہیں جیتی یشماسی پرمیشہ کے آدین تھا خود پرمیشہ رہے تو شیطان اس کے پاسے بھاگ گیا جو پرمیشہ کے آدین ہے جو بیبل کا آدین ہے جو پرمیشہ کے وچن پر چلنے والا ہے شیطان اس کے پاسے بھاگے گا لکھا ہے اس لئے پرمیشہ کا دن ہو جاؤ اور شیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ نکلے گا اس کے پاس سے ہی بھاگ نکلے گا شیطان جو پر وہ کیا دن ہے اور یاد رکھنا شیطان کی بہت یکتیاں ہے اس کی یکتیاں سن جان نہیں وہ کوئی بیماری میں کہہ گا دیکھ تو ٹھیک نہیں ہوگی تو ایسی ہے رہ گا تجھے شمانی ملے گی تو پاپ کر چکا ہے تو پاپ کر چکی تو پاپ ہی نہیں اس رہی ہے تو مر جا آت میتیا کر لیں تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس لوگ میں برباد ہو گیا ہے اس کا خود کا فیچر نہیں وہ آپ کا فیچر خراب کرنے کے کوشش کرے کسی نہ کسی روپ ٹپ کے ستیار میں آکے بول دے گا ایسی بات بول دے گا کہ اپریشن میں آجا ہوگا چند کی جا جاؤگے ٹاکٹر کرم میں آجا ہے کہ کہ تو ٹھیک نہیں ہوگا تیرے رپورٹ خراب ہو گئی ایسی ہر رپورٹ کینسل ہو جائے یہ شمانس کے نام سے وہ کوئی ڈراتی ہے آج بہت بہت ساری رپورٹ ایچینج ہو گئی یہ شمانس کے نام سے جو شیطان نے بدلی ہے آج پہ بھو اس رپورٹ کو بدل آئی یہ شمانس کے نام سے آمین یہونا آٹھ یہونا آٹھ اس کا چوالیس پد یہونا آٹھ کا چوالیس فورٹی فور تم اپنے پتہ شیطان سے ہو اور اپنے پتہ کی لالسہ کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ تو آرام سے ہتیارہ ہے اور ستے پرستی نارہ کیونکہ ستے اس میں ہے ہی نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے سوابی سے جھوٹ بولتا ہے شیطان جھوٹ بولتا آپ کو بتائے جھوٹا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے ورن جھوٹ کا پتہ ہے شیطان جھوٹا ہے ورن جھوٹ کا پتہ ہے یعنی کہ جو بھی آپ کو بولا گیا شیطان نے سب جھوٹ ہے اور آج وہ آپ بدلتا دیکھ رہے ہو اگر آپ شیطان نے یہ بولا ہے کہ آپ کے لڑکی کے شادی نہیں ہوگی آپ کا کرزہ نہیں اترے گا آپ ایسی رہو گے آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تو ساری چیزیں کینسل ہوگی آپ یشو مسئل کے نام سے وہ میڈیکل ریپورٹ نوروال آرہی یشو مسئل کے نام سے ہر وہ گھر میں سے شیطان نکل رہا ہے کہ یاد اکھنا پراتنہ پروفیسی ہو رہی ہے لیکن آپ کو جو بتائے گیا ہے آپ کو اس وچن پر چلنا ہے پرمیشہ کے جو شیطان آپ کے پاس سے بھاگ جائے گا آئیے پراتنہ کرتے ہیں دھنیواز کرتے ہیں ہولی سپریٹ پتہ اس وچن کے دورہ آشیج دے بھرکہ دے پربوجی آج جیتے سننے سمجھنے والے پتہ ان کے جیور میں مرکل ہو سکے پتہ میں وشواز کرتا ہوں پتہ آج ان کے پاس سے شیطانی حربیں شیطان شیطان کی ساری یوکتیاں شیطان کے ساری ریپورٹ شیطان کے ساری باتیں نزد ہوتا ہے یشمس کی نام سے وہ بھاگ جائے ان کے پاس سے یشمس کی نام سے پتہ وہ جھوٹ ہے جھوٹ کا پتہ ہے پتہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ شیطان دور ہو جاؤ وہ بھاگ گیا تو میں ترہ رسول کا دعا سون ان کے نام سے کہتا ہوں پتہ ان کے جسم ان کے جان ان کے سپنے ان کے پتی پتی کی جیون میں ان کے بچوں میں ان کے نوکرین کے بجنس ان کے ہر چیز سے شیطان دور ہو جاؤ یشمس کے نام سے دور ہو جاؤ یشمس کے نام سے اور وہ ریپورٹیں یہ شیطان لے کیا ہے ڈرانے والے وہ کینسل ہو جاؤ یشمس کے نام سے وہ سب ریپورٹ نورمل آنی ہے یشمس کے نام سے وہ ہر چیز جس بہن کو بھائیو کو بولا گیا ہے تو پابی ہے تو پابی ہے لیکن آج وہ یہشمس نے آپ کے نام سے پفتر ہو رہے ہیں پراشت کر رہے ہیں یہ شمس کے نام سے پتا شما دے دے ان کو یہشمس کی نام سے شیطان کی ہر پاک میں کھنڈت کرتا ہوں یہشمس کے نام سے اور ان کے جسم جان پران سے نکل جائیے یہشمس کے نام سے پتا یہ سب آششی تو پتا جس شیطان نے پتا بہن کی کوک بند کر رکھے اور شنطان سنطان نہیں ہونے دے رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سنتان تیری نہیں ہوگی وہ آج زد ہو جائے یشمت کی نام سے دہنے سنتان کو جنم دے یشیو مسیح کے نام سے پتہ آج بلیسنگ آنے پا یشیو کے سامرتے نام ہے پتہ ان کو آت میں انتی مڈا پراتنا ویدھا بنا وچن میں آگے بڑا آپ ایسا کر رہے ہیں میں بشواس کرتا تو اپنے ایسا کر دیا میں بشواس کرتا تو یشیو مسیح کے نام سے مانگ دے آمین سب کو جائے مسیح کی پریز دلاؤ وچن کو شیئر کریں جائے لنکہ جڑیں وہی لوگ جو پرمو میں موجود ہونا چاہتے ہیں سب کو گوڈ بلیس ہی ہو پر باپک آشید جائے مسیح کی